اسلام علیکم گائز ویلکم بیک ٹو می یوٹیوب چینل تو جی جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ آج میری بولنے کے انرجی بھی تھوڑی سی لو ہے یہ سب اس لیے ہے کیونکہ آج میں تھوڑی سی سی سیڈ ہوں میرے ساتھ ایک میسہب ہو گیا ہے اور اوپر سے مجھے بہت زیادہ ڈان پڑھی ہے جس کے وجہ سے میں اتنا زیادہ روئی ہوں رونے کے بعد اب تھوڑا مو ٹھیک ہو ہے تو اب میں نے سوچا کہ ویڈیو بنا رو تھوڑی سی تو یہ سب ہوا کیوں ہے وہ میں آپ لوگوں سے شیئر کرتی ہوں کہ جی میں نے نا ایک آن لائن جو ہے بوٹل ووٹر بوٹل جوتی ہے وہ میں نے اوڈر کی تھی جو کہ مجھے بہت زیادہ پسند آئی تھی اچھی لگی تھی اس لیے میں نے سوچا کہ اس کو منگوا لیتے ہیں تو جی یہ ہے وہ والی میری بوٹل تو آج میں نے اس کو رسیب کیا ہے یہ میں نے میرے ٹرائپورٹ والی ویڈیو تھی نا ٹرائپورٹ سٹینڈ میں نے اوڈر کیا تھا یہ میں نے اس سے بھی پہلے اوڈر پلیس کیا تھا لیکن یہ مجھے آج ملے اس کے بھی بعد تو یہ مجھے تقریباً اس طرح پہلے ہی لیٹ ملے مجھے اتنی زیادہ اس کی ایکسائیٹمنٹ تھی بوٹل کی کہ یہ بوٹل آئے گی تو مجھے اچھی لگی اس لیے میں نے اوڈر کی یہ وہ تو مجھے بڑی زیادہ ایکسائیٹمنٹ تھی اس کی اوپر سے یہ آئی لیٹ تو اس وجہ سے بھی مجھے اس کو آن بوکس کرنے کی بہت جلدی تھی تو یہ میں ابھی آئی ہوں آکے میں نے اس کو سچا سب سے پہلے اس کو آن بوکس کرتی ہوں تو اسی کی ویڈیو بناتی ہوں تو یہ جو ہے یہ کرسٹل بوٹل ہے مطلب گلاس کی بنی ہوئی لگتی ہے لیکن ہے یہ کرسٹل بوٹل بہت ہی لائٹ ویٹ اور دیکھیں آپ اس کے اوپر کتنا اچھا سا پرنٹ بنا ہوئے ایک اور لائٹ ویٹ ہے یہ بہت اچھی سی ہے تو ابھی میں نے اس کو آن بوکس کیا ہی تھا کہ اچھے طرح سے میں نے اس کو دھو کے رکھا ہے تو رکھنے کے بعد کیا ہوئا ہے کہ جی میں ہاتھ سے چھوٹی ہے فرسٹ فلور سے جا سیڈیوں پر جس کی وجہ سے جو ہے ڈیمیج ہو گئی ہے تو اس کا یہ جو بوٹم ہے نا یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ گرنے کی وجہ سے جو نا چھوٹا سا ہول بن گیا تھا اور ڈیمیج ہو گی تھی سکریچز بھی آگئے تو اس میں پھر وہ وٹر لیکی جونے لگی تھی تو اس لئے پھر میں جو بہت زیادہ رونا ہے میں اتنا زیادہ روئی ہوں اتنا زیادہ روئی ہوں پھر اوپر سے امی نے آکر مجھے اور ڈانٹا کہ تم لوگ آن لائن چیزیں م مگواتے ہو بندہ جا کے ادھر سے لے لیتا ہے یا یہ وہ جو بھی ہے تو اب بھی اس کو بھائی نے جو ہے الفی وغیرہ لگا کے جوڑ تو دیا ہے لیکن پھر بھی جو بچاری جیسی آئی تھی ویسی تو نہیں ہے نا تو اس لئے مجھے اس کا تھوڑا سا دکھ ہو رہا تھا اس لئے میں رو رہی تھی تو کھانا بھی نہیں کھایا تھا روئی جا رہی تھی روئی جا رہی تھی پھر ہمی نے چلو جی پیار ممبت سے تھوڑا سا چھپ کروایا تو انہوں نے پھر بھائی کو کہا کہ اس کو جوڑ دو تو بھائی نے جو ہے اس کو پتہ نہیں الفی لگائی ہے یا کیا لگائی ہے جوڑ تو دیا ہے لیکن اب صبح چک کریں گے کہ یہ ٹھیک ہو گئی ہے یا بچاری ابھی بھی ڈیمیج ہے یا لکے جوتا ہے یا کیا تو یہ ابھی جو ہیں ہم لوگ جا رہے ہیں آپی کے گھر آپی جو ہے ان کی طبیہ ٹھیک نہیں تھی تو وہ دو دن جو ہے وہ ہوسپیٹلائز رہی ہیں تو ابھی امی نے کہا کہ چلو اس کا پتہ کر گیا آتے ہیں اس کی طبیہ پوچھ کے آتے ہیں تو میرا موڑ آلڑی آف تھا بوڈل کی وجہ سے تو اس لئے میں جو ہے جانے کے لیے بھی تیار نہیں تھی تو بس پھر امی نے جو ہے زبردستی اٹھاو ٹھوک لے گئی ہے مجھے تو یہ اب ہم جو ہیں آپی کے گھر پہنچ گئے ہیں تو ان کی جو ہے تبیہ ٹھیک نہیں تھی وہ دو دن سے جو ہے نا وہ ہوسپیٹل میں رہی تھی تو تب ہوسپیٹل میں نے کہا تھا کہ چلتے ہیں تو پھر آپی نے منع کر دیا کہ ہوسپیٹل نہ آؤ آپ لوگ کیونکہ آج میں ڈسچارج ہو جانا تو آج جو ڈسچارج ہوئی ہیں گھر آگئی ہے تو ابھی انشاءاللہ ہم لوگ ان سے ملتے ہیں دیکھتے ہیں کیسی طبیعت ہے کیا صورتحال ہے تو جی یہ اب ہم ان کے گھر کے سامنے پہنچ گئے ہیں یہ تھوڑا پاس ہی ہے ہمارا گھر مطلب ہمارا گھر اور جہاں پہ میری آپی کی شادی ہوئی ہے گھر جو ہے نا ایک ہی ٹاؤن میں صرف ایک دو گلیوں کا فرق ہے تو اس لئے ہم لوگ جو ہے چل کے ہی آجاتے ہیں پاس ہی ہے تو یہ ابھی میمی اور بھائی جو ہیں آگے ہوئے ہیں تو ابھی جو ہے یہ ہم لوگ جا رہے ہیں آپی کا روم یہ والا نہیں ہے وہ ادھر سامنے والا بالکل ہے لیکن ابھی ہم لوگ جو ہیں یہ اس والے روم میں گئے تھے تو جی تقریبا ہم ایک ڈیل گھنڈا جو ہے وہاں پہ بیٹھے رہے ہیں ان سے باتیں شاتے کرتے رہے ہیں اس کے بعد اب ہم لوگ گھر آئے ہیں تو امی نے کہا ہے کہ اچھے سے دروازے وغیرہ لوگ کر دو تو ابھی یہ میں جا رہی ہوں سونے کے لیے تو ابھی جو میری بوٹل کی سیچویشن ہے نا جو اس کی حالت ہے وہ میں آپ لوگوں کو ابھی بتاؤں گی کیونکہ ابھی اس کو الفل بیچاری ٹھیک ہو گئی ہے یا ابھی تک جو ہے وہ ویسے کی ویسے ہی ہے یا اس میں سے وارٹر لیکے جوتا ہے یا کیا تو یہ جی اب صبح جو ہے میں اس کو ایسے ہی لے کے آگئی تھی گھر سے تو ابھی میں آفیس پہنچی ہوں اس کو میں نے پانی ڈالا ہے فیل کی ہے تو یہ جو ہے ماشاءاللہ سے جھڑ گئی ہوئی ہے اب اس میں پانی جو ہے وہ لیک نہیں ہو رہا بلکل ٹھیک ہو گئی ہے یہ تندرست ہو گئی ہے تو اس کا جو فریکچر تھا جو سکرے اچھے تھے اس کی ڈپسلی ساری جھڑگی ہوئی ہے اچھے سے یہ دیکھے میں نے اس کے اوپر تھوڑی سی پینٹنگ بھی کی اوپر جو بلیک مارکر تھا پرمننٹ اس کے ساتھ میں نے اس کے اوپر یہ دیکھے جو سرکلز بغیرہ جو بھی رائٹنگ تھے اس کے اندر میں نے بلیک کلر فیل کر دیا ہے اور اس میں میں نے پانی ڈالا ہے کتنی اچھی لگ رہی ہے تو جی یہ تھی میری آج کی ویڈیو اگر آپ لوگ کو اچھی لگی ہو پسند آئے تو میں ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اللہ حافظ